ہم آپ کو جو سکھائیں گے ریسی پی اس کا نام ہے ڈال ماش اور ڈاور سٹائل اور وہ foبھی فٹا فٹ طریقے سے آہ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے آسان سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ آپ جو ہیں نا آسان طریقے سے کس طرح سے دال ماش بنا سکتے ہیں اپنے گھروں میں آپ جو ہیں نا دھکوٹروں پر جانے کے ضرورت نہیں ہے رھاپو vy جانے کے ضرورت نہیں ہے اب ڈھابا ہوٹ اکب کے گھر میں آپ خود بنائیں خود کھائیں اپنی پیاروں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں اور انجوائے بینہ ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی اس کی ریسپی کیا ہے اور کس طریقے سے بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے بننے رہیے آج کی جو لش ہے وہ ہماری ہماری دانماج کیوں کی کافت زارے لوگوں نے بولا ہے کہ بھئی آج ہمیں دانماج بنانے سکھائیں اور وہ بھی ہوا سٹائل اور بغیر پیاس کے اور بہت ہی جلدی جلدی سے جلدی ہم فٹا فٹ جیسے ہم بنا سکیں وہ آپ ہمیں بنانے سکھائیں تو اس کے لئے سب سے کریں جو ہے میں نے ڈال ٹی پاؤ لے لی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ میں نے برطن کے اندر اچھے سے واش کر کے پانی میں بگو کے رکھ دی ہے کم سے کم 20 منٹ کے لیے آپ نے اس کو بگونا ہے اور آپ نے اس کو وائل کرنے کے لیے ایک برطن لے لینا ہے برطن کے اندر جو ہے آپ نے پانی ڈال لینا ہے گرم کرنے میں نے اس کو پانی ڈال کے جو ہے نا فلیم کو اون کر دیا تھا اگر یہ اچھے سے وائل ہو جائے یہ آپ کے سامنے ہیں وائل ہونے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا تکامی اور اس کو ہم نے سا سے آٹھ منٹ کے لیے وائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ڈالی نہ نہیں اس میں میں نے نمل ڈالا ہے نہ ہی اس کے اندر میں نے کوئی آئیل ڈالا ہے بالکل سادھی اور اس کے اندر سے پانی اٹھ کیا ہے اور دوسرے بٹن آپ دے رہیں گے ٹیلٹ کر دیں گے یہ میں اس کے ہو گئی ہے آن اس کے بعد تقریباً چھ سے سات چمل آپ اس کے اندر آئیل اٹھ کریں گے آئیل کو گرم ہونے دیں اچھے سے جیسے ہی آپ کا آئیل گرم ہو اس کے اندر آپ نے ادرک اور دسم کا جو پیس ہے اگر آپ کے پاس بنا ہوا نہیں ہے تو آپ بنا لیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بنانے کے لیے تو آپ بنا بنایا ہے پیس بھی مارکیٹ سے ملتا ہے آپ وہ بھی جائے سکتے ہیں اس کے لیے کوئی شوالی پاس نہیں ہے آئیل ہمارا ہو گیا ہے گرم اب اس کے اندر ہم دو چمچ ایڈ کرنے والے دو چمچ ایڈ کریں گے دو چمچ ایڈ کریں گے دو چمچ ایڈ کریں گے تو اس کو ہچتے مک کریں گے دو چمچ ایڈ کریں گے اللہ منفق broader کوشش کیا کریں اچھے چoti بنائی کیا کریں صاف کہ آپ کا سان NAS出ی وائنا استعمال سامنا اور لوگ وای خیال ہے اگر آپ کے پاس تماثر ہے تو آپ اسے بلینڈ بھی کر کے وہ بھی جال سکتے ہیں اگر اوپشن نہیں ہے آپ کے پاس تماثر نہیں ہے موجود تو آپ بنا بنا ہے پیس کی تماثر کا وہ بھی اس کے اندر جال سکتے ہیں 3 سے 4 تماثر کا ناگ سکتے ہیں موانو ایک یہ دو دو کین اور یہ چاہ چاہ چلت اس کے اندر منیاب چندی ہیں کالاک اس کو اچھا سکر دیں گے لینڈ پکر دیں گے ویژم پرو اچھا سکے اس کی کنائے کر کے اس کے اندر دوٹ کو مالے ڈال دیں گے سکر ہو رہے میں ایسکر دیں گے اس کی کنائے ارoptس کی دوٹ میں ڈال کو مالے WILLIAM یا اگر صری엽 کے ہونے اچھا سکنا کے اندر آئید ہے اکسپوں کی پاودڑ کے بعد اس کے بعد آپ ہمیں ادھرک میں آپ کو باوڑا لگاتا ہوں کے اس کو ہلکہ تغیر کے آپ اس کے نیچ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ہاں پھر او سپن نمک پیٹ کریں گے ملک پیٹ کریں گے ملک پیٹ کریں گے ملک پیٹ کریں گے اس کے بعد اب ہم اس کو کر دیں گے کورٹ کرنے کے بعد رو فلم پر اس کو لگا دیں گے اور اس کے بعد آٹھ میڈٹ تک جو ہم نے ڈال بنائی تھی اس کو ڈھرائی تھی بوائل کرنے کے لیے اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں باقی تیری منٹ کے بعد ہماری ڈال ہو گئی ہے اس کو ہم نے اتنا بھی بوائل نہیں کرنا کہ اس کا دانہ جو ہینا وہ ٹوٹ جائے اور اس کے اندر مزا رائے کیونکہ ہم نے ثابت رکھنا ہے ایٹی فائٹ پرسنٹ ہم نے اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے وہ ہماری ڈال کی ہے فلم کو کرنے لگے ہیں آف اب ہم اس کو اتار کے اس کو ٹرائی کریں گے ہماری ڈال ہو گئی ہے بوائل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بن کے آگئی ہے اس کو دانہ بھی نہیں ٹٹا کس صحبیتی سکتے رہی ہے وہ گل بھی چکی ہے بہت سی مزیدار نائی لا جواب ہمارا پیس پر ہو گیا تھا تیار ہم نے اس کو میڈیم پر شروف فریم پر جو ہے نا اس نے اس کو چلا دیا تھا پیس پر ہو گیا ہے فل تیار خائر اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کو ہائٹ کرنے لگے ہیں اس کے اندر پیس پر ہو گئی اس کو اچھے سے مکس کر لے گئے یں मکس کرنے کے بعد کیا ہے اس کے لئے تھوڑا پانی ایڈ کریں گے آدھر ٹپ ہائی سنیم پیج کو پکائیں گے ایک دو انٹ کے لئے آپ کے سامنے ہم نے اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی ایڈ نہیں کی جس سے آپ کو لگے کہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور یا پیاز ایڈ کے ایسا کچھ بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا بلکل ہم نے بغیر نمک کے بغیر آئل کے آپ نے دال بھی بائیڈ کی ہے اور بغیر پیاز کے آپ کو دال بھی بنانا سکھا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد اس کو دو منٹ کے لئے کھنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے دال کا کلر بھی دیکھ لیں اب ہم اس کے میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا آپ اس کو پانی کو خوشک کرنے کے لئے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے چار منٹ کے لئے اس کو اچھے سے بنائیں کریں گے ہائی فلیم پر آپ کے سامنے تاکہ اس کا پانی سوک جائے دال تیار ہو جائے اس کے اندر ہم نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی اب ہم اس کے اندر صرف جو ہے نا یہ سبزمیر چیز جو تقریباً تیب سے چار ہیں کس شے میں کٹی ہیں وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں باقی نیکس ٹیپ میں ہم نے اس کے اندر دہی بھی ایڈ نہیں کی آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کے بغیر اور پیاز کے بغیر ہم نے آپ کو فلن بنانا چٹھایا ہے دال ماش ڈاباس ٹائل ماش ڈاللہ بہت ہی امدہ لا جواب خوبصورت بہت لا جواب طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بند رہی ہے کھانے والے کا مزہ آئے گا اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے جھک دیں گے تاکہ ہمارے دال جو ہے نا جو پندرہ منٹ کی قصب رہ گئی ہے وہ ہم اس کے اندر ٹینڈر کریں اسی برتن کے اندر ہم اس کو ٹینڈر کر دیں گے پندرہ منٹ جو رہ گئے ہم اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیں گے دال بن جائے گی اور فٹ ہو جائے گی کھانے کھانے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے آئی اس کا اوپر آ چکا ہے اور ہم اس دال جو ہے نا مائنٹی فائٹ پرسنٹ یہ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تین سے چار عدد جو ہے نا ہاف کٹی ہوئی نیچی اور اس کے بعد چوک ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ موکی ٹوپنگ کریں گے لیمونگ ٹوپنگ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اگر کٹی ہوئی اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم کے توڑ کر بند کر کے اس کو پکا لیں گے اس کے بعد ہماری جو ہے نا دال تیار ہوتے ہیں ایک سو دو منٹ کے لیے مزید اس کو ہم لو فلن اس کو پکنے دیں گے ہاں جی گائز تو ہمارا لاسٹ اپ ہو گئے آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں دار ہماری ہو گئی ہے ریڈی کھانے کے لیے اور اس کو ہم تھرجے تک کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں فلن کو کر دیں گے اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے دھنیاں اس کو ٹاپنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر موکی ٹاپنگ کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ادرک پیسز موکی ٹاپنگ اب ہم اس کو کریں گے پلٹ آؤٹ آپ کو پلٹ آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کیسے بنی ہے آہا سوان ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ثابت چلی بھی ڈالی تھی وہ بھی سوفٹ ہو گئی ہے پٹ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ریموو ایڈ کیے تھے وہ بھی سوفٹ ہو چکے ہیں ہاں جی گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی جیسے پی آج کا ویڈیو آپ کو پسند آنے والی ہے پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکے تو سبکرائب بھی کیجئے گا آپ کے سامنے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ دھابا آپ کے گھروں میں بنے رہیے میرے ساتھ شانی دبائی والے کے ساتھ اور شانیس کچن کے ساتھ تاکہ آپ تک میری آنے والی جتنی بھی ریسپی ہیں ایزی ٹیپس والی اور فٹا فٹ بننے والی وہ میں آپ تک آسانی سے ٹانچا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome back to شانیس کچن آج آپ کے سامنے ہم نے دارماش کے ریسپی شیپ کی تھی اور آپ کے سامنے بن چکی آپ کو دہائی بھی ہے کہ کس طرح تبنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو میرا آنے والا بیلوگ اور یہ ویڈیو یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائچ کریں کمیٹ کریں شیئر بھروک کیجئے گا اگر عفیدہ کابن نے سبسکرائب نہیں کیا تو کھینڈ دی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے یہ پیار کرتے رہیں اور واچھ کرتے رہیں آپ کا کام سے واچھ کرنا ہے باقی کام میرا ہے وہ میں بنا ہوں گا اور بتا ہوں گا کہ کیسے بنتی ہے اور کیسے نہیں اپنے میری ویڈیو بھی بھی جیئے جاتا تک کے لئے ملتا ہے